اس کے پریزیڈنٹ ہیں کازمی صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں اور چوہان صاحب جو ہیں رامزید چوہان یہ پیسی پری بارڈر کے رہنے والے ہیں کشتوار کے لیکن یہ اس کے ایڈیشنل چنل سیکرٹری ہیں آج کی پریس کانفرنس کا مددہ دراصل یہ ہے کہ جس انداز سے بغیر کسی گورنمنٹ کو کنسلٹ کے بینا سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کے بینا پانچ اگست دوہزار انیس کو گروٹر مجارٹی کے بلبوتے پر تین سو ستر کو امنڈ کر دیا گیا تو اس سے ملک کے ہندوستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جو ریاست جمہ کشمیر کا رشتہ تھا ہندوستان کے ساتھ اس کو کمدور کرنے کی کوشش کی گئی ہے مودی سرکار کی طرف اس کے ہسٹاریکلی تین ڈاکومنٹس ہیں ایک کانسیوشن اپ انڈیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمہ کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے ایک جمہ کشمیر کا کانسیوشن ہے جس میں جمہ کشمیر کانسیوشنٹ اسیمبلی نے انیس سو ستاون میں یہ فیصلہ کیا ہے انیس سو چھپن میں کہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہے یہ دو کانسیوشنل ڈاکومنٹس ہیں تیسرا کانسیوشن کانسیوشنل جو ایمپارٹن ڈاکومنٹس تھا وہ تھا ہماری ایک پریس کانفرنس تھی میں آئی ڈی خجوریا پریزیڈنٹ جمہ کشمیر فورم پر پیس اینٹرولی انٹیگریٹی ان کی طرف سے دیا گیا تھا ایک پریس کانفرنس بلائی تھی کہ ہماری ریاست میں لگاتار دواؤ کی اور ڈراؤے کی راجنیتی بڑھ رہی ہے اور نہ آمن ہوا ہمارا ہماری ریاست وہ توڑا گیا چوٹی میں بدلا گیا اور کہا کہا کہ جہاں پر بہت سے فائدے ہو جائیں گے ٹریڈ بڑھ جائے گا روزگار مل جائے گا نہ روزگار ملا روزگار بے روزگاری بڑھی اور ٹریڈ بھی تمام ختم ہو گیا اور جہاں تاکہ اب جمینیں بھی شینی جا رہی ہیں ہمارے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں نوٹس لگا دیئے گئے ہے کہ آپ اس جمین کو خالی کر دو جہاں سٹیٹ لینڈ بن گئی ہے جنس جمین کو ستر سال سے پچاس سال سے ساٹھ سال سے لوگوں نے بویا کھیتی کی جوڑ اکھاڑے اور جنگل سے جمین میں تفیل کیا آج وہ سٹیٹ لینڈ بن رہی ہے پتہ نہیں یہ سرکار ہم پر کیا دباؤں بڑھانا چاہتی ہے اور جو بھی بہتا ہے چاہے وہ پترکار ہے کوئی چاہے رائٹر ہے ریشنل ہیومنسٹ ہے جا کوئی سوشل برکر ہے اس کو دبایا جاتا ہے ایڈی سے ڈرائیا جاتا ہے نائیے سے ڈرائیا جاتا ہے اور لوگوں کو موں بند کروانے کے کوچی کی جاتا ہے